اس حکمت عملی کے بغیر پاکستان کا انحصار چین سے کرزوں پر بڑھتا جا رہا ہے بلکہ بڑھ چکا ہے پاکستان موجودہ مالی سال کے اختتام پر چین کا 6.5 ارب ڈالر یعنی 6.5 ارب ڈالر کا پاکستان موجودہ مالی سال کے اختتام پر مقروض ہو جائے گا ممکن ہے پاکستان کی اکانومی کا انحصار بھی چین کے حصے میں جلا جائے جی ہاں باہمی اور کثیر الاقسام کرز دینے والوں کی طرف سے تاخیری طرز عمل کی ادائیگی کے نتیجے میں پاکستان کا چین سے کرز لینے کے لیے کئی گناہ انحصار بڑھ چکا ہے کیونکہ موجودہ مالی سال کے دس ماہ میں پاکستان نے چین سے صرف 4.4 ارب ڈالر کے باہمی اور کمرشل کرزے لیے ہیں صرف اپریل 2018 میں پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اور اسلام آباد نے چینی بینک سے کمرشل اور دیگر اقسام کے 1.2 ارب ڈالر کے کرزے لیے جبکہ دیگر ذرائع کی طرف سے 172 ملین ڈالر کے کرزے موصول ہوئے ہیں صرف اپریل کے ماہ میں چین ہی کرز فراہم کرنے والوں میں سب سے بڑا ذریعہ تھا کیونکہ اس نے 228 بلکہ ملین ڈالر کرز دیئے ہیں اور پاکستان کے موجودہ ذرائع کے ذخائر کو مدنظر رکھتے ہوئے چین پاکستان کو آئندہ کچھ عرصے میں ایک سے دو ارب ڈالر بطور سیف ڈیوازیٹ کے طور پر افراہم کرتا ہے تو پاکستان موجودہ مالی سال کے اختتام پر چین کا 6.5 یعنی 6.5 ارب ڈالر کا مقروض ہو جائے گا ہم سوال ہی اٹھانے جا رہے ہیں کہ کرزے کی یہ اماؤنٹ پاکستان کے لیے کتنی تشویشناک ہے اور یہ کرزے واپس کیسے ہوں گے اور اگر نہ ہو سکے مثال خدا راقاستہ تو پھر اس کی صورت کیا بنے گی اس کے لیے بات کرتے ہیں معروف ماہر معاشیات حید حسن صدیقی صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا آپ نے ہمیشہ سے رہنمائی فرماتے ہیں صاحب پاکستان کے نصار چینی کرزوں پر بڑھتا جا رہا ہے روا مالی سال کے اختتام پر یہ کرزے ساڑھے چھے ارب ڈالر ہو جائیں گے یہ پاکستان کی انفرادی معیشت کے لیے کتنا خطرناک ہے اور کتنا تشویشناک ہے شاید صاحب بہت شکریہ لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک تشویش کا بھی اظہار کیا تھا اور وہ بہت صحیح تشویش تھی میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ چین ہمارا دوست ملک ضرور ہے لیکن چین کے اپنے کچھ اپنے مفادات بھی ہیں تو اس وقت ہمیں دو خطرات ہیں ایک تو جو آپ نے ابھی بلکل صحیح بتایا کہ اس کو ہم واپس کیسے کریں گے تو اس کا تو شاید جواب یہ ہے کہ ہم اس ان قرضوں سے ہمارا آئی ایم ایف کے پاس جانا کچھ عرصے کے لیے ڈیفر ہوگا اور آلٹیمیٹلی ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے مگر مجھے جو خطشہ ہے اور جو خوف ہے وہ میں آپ کو پہلے گوشت گزار کر دوں وہ یہ ہے کہ 1948 سے پاکستان کا یہ پولیسی رہی ہے کہ ہم بھارت کو اس وقت تک رسائی نہیں دیں گے زمینی راستے سے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یہ فوجی حکومتوں کا کوئی بھی ہوں سب کا تھا اب مجھے یہ رکھ رہا ہے کہ یہ جو بینڈ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے جس کے تحت سی پیک آ رہا ہے اس کا بنیادی نکتہ ہے کنیکٹیوٹی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے دو تین برسوں میں چین جب ہم اس کے قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہوں گے ہم اس کے قرضیں واپس نہیں کر پا رہے ہوں گے ہمارا منافع بھیجنے کے قابل نہیں ہوں گے تو چین یہ کہہ گا کہ بنیادی چیز ہے کنیکٹیوٹی ہندوستان اس وقت جی ڈی پی پرچیزنگ پاور کے لحاظ سے دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے چین نمبر ون امریکہ نمبر دو اور بھارت نمبر تین یہ اسٹیبلش چیز ہے اور چین اور بھارت کے تجارتی تعلقات بہت بڑھے ہیں تو چین یہ مطالبہ کرے گا کنیکٹیوٹی کے لیے آپ ہمارے رولڈ ایڈ بیٹ انیشیٹیو کے لیے آپ اس کو یہ زمینی راستے سے فراہم کریں اور وہ ہمیں کرنا پڑے گا کشمیر کا مسئلہ تیر ہوئے بغیر ہماری قوم کو ہماری افاظ کو کی سقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے نمبر ایک تو یہ ہے دوسری بات جو میں بڑی اہم آپ کی خدمت پر ارس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ چین ہمارے دوست ملک ہے چین اور بھارت کے تعلقات خراب ہیں چونکہ بھارت جو ہے امریکہ کے کیمپ میں ہے لیکن چین اپنے آپ کو ایک ذمہ دار ریاست پیش کرنا چاہتا ہے اور عالمی مالیاتی نظام میں اپنا اثر رسوع بڑھانا چاہتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ برکس میں اس نے بھارت کو لیا اور برکس کے ایک اعلانیاں جاری ہوا جس میں انہوں نے دہش ردگردی کے مسئلے پر امریکہ اور بھارت کے موقف کی حمایت کی پاکستان سے کے لئے ڈو مور کا مطالبہ کیا چین نے فائننشل ایکشن ٹاس فورک میں ہمارے خلاف ووٹ دیا جس کی وجہ ہے کہ ہم گریر ایف لسٹ میں جا رہے ہیں تو چین ہمارا دوست ضرور ہے لیکن اپنے آپ کو ذمہ دار ریاست بنانے اور بھارت سے اس کے جو تعلقات تجارتی ہیں وہ بڑھانے کے لئے وہ دہشتگردی کے مسئلے پر پاکستان کو بلینک چیک نہیں دے گا یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور یہی وہ خطرہ ہے کہ ہم یہ واپس کیسے کریں گے چین کے ساتھ جو ہم نے معایدہ کیا ہے وہ فورٹی سکس بلین ڈالر سے ہم باسٹھ ارب ڈالر تک لے گئے ہم نے ٹرمس بہتر نہیں کرائیں ہماری ٹرمس بہت خلاف ہیں اکیس پرسنٹ تک ہمارا منافع ان کو جا سکتا ہے اور جو ہم نے کنسیشنز دی ہیں پلس یہ ساڑھے چھے بلین ڈالر کے لون مہنگی شرح سود پر ہیں تو یہ واپس کیسے کریں گے اس میں ایک بنیادی بات کہ سی پیک کا جو پہلا مرحلہ